السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام آج کا قصہ آج کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آج سے کموں بیش کوئی پندرہ سولہ سال یعنی دو ہزار چھے کی بات ہے دو ہزار چھے دو ہزار سات اس میں سعودی حرب میں جو عام لوگ تھے جو بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو شیر مارکیٹ کے ساتھ حصہ لیتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک عجیب و غریب دھوکہ ہوا اور ناظرین اکرام میں چونکہ اس زمانے میں سعودی عرب میں تھا اور میں اس بات کا آنی شاہد ہوں ہوا یوں کہ جو شیر مارکیٹ تھی وہ یکتم اوپر جانے شروع ہو گئے اتنی زیادہ اوپر گئی اتنی زیادہ اوپر گئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ جس کے کہتے ہیں کہ ایزی کم ایزی گو والی بات ہوئی اور پھر وہ دن بھی آیا کہ وہ لوگ جن کے پاس معمولی شیر جنہوں نے خریدے تھے دیکھتے دیکھتے وہ ڈبل ٹرپل اس سے بھی کہیں اوپر چلے گئے اور پھر یک نمو مارکیٹ ہے وہ کریش ہوئی لوگوں کا کرونوں کو نقصان ہوا کرونوں کو نہیں بلکہ میں کہوں گا عربوں کو نقصان ہوا لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیئے تھے زیورات خواتین نے بیچ دیئے اپنا پس انداز لوگوں نے اپنے نوکریاں چھوڑ کے گریجویٹی لے کے وہ شیر مارکیٹ کے اندر لگا دی اس لیے کہ دن بہ دن خیر میرے پاس ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو کہ میں اس زمانے میں آئینی شاہد تھا تو ہم وقت کا احتسار کرتے ہوئے وہ شخص اس کا تقریباً پلس مائنس کوئی دس ملین ریال کا نقصان ہوگا لیکن یہ شخص نہیں کہ میں واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ شخص خوش قسمت تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود نہ تو اس کو ہارڈر ٹیک ہوا نہ اس کو شوگر ہوئی اور نہ ہی بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ اس نے اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا ہوا تھا اس نے اپنا مذرہ بنایا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ سردی بڑی شدید تھی میں نے اپنے جو ملازم تھا اسے میں نے کہا کہ یار کچھ سبزیاں بغیرہ جو ہیں نا وہ میری گاڑی کے اندر رکھ دو اور میں اپنے گھر جانے کے لئے نکلا کہتا ہے میں نے سڑک کی اوپر جب میر روڑ کی اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی جو کہ یعنی قیمتی گاڑی تھی مہنگی گاڑی تھی وہ سڑک کی اوپر کھڑی ہوئی ہے مجھے بڑا تاجب ہوا کہ تقریبا رات کے دس ساڑھے دس وقت تھا سردیوں کا موسم تھا تو میں نے کہا کہ یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے تجسس کہتا ہے میں نے گاڑی اپنی روڑس کی اس کے قریب جا کے دیکھا ایک ایجپشن فیملی تھی بچے چھوٹے چھوٹے عورت اس کے ساتھ خامت کہتا ہے میں نے اپنی گاڑی سائیڈ بے کی اور میں نے اس کے جا کے ناک کیا میں نے کہا کہ تمہیں کوئی میری مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ شخص انتہائی خوف درہ ہوا کہتا ہے میں نے اس کو سمجھایا کہ میں یہاں کے رہنے والا ہوں یہ میرا دیکھو کارڈ ہے آپ اجنبی رکھتے ہیں کہتا ہے کہ میں نے وہ دیکھا اس کی گاڑی وہ دبائی کے اس کی اوپر لگی ہوئی تھی نیم پلیٹ کہتا ہے کہ بہت کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے ہم دبائی سے آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور جا رہے ہیں اور یہ مدینہ پہلے ہم نے جانا ہے اور مدینہ منورہ سے ہم نے مکہ مکرمہ اور واپس یہ ہمارا روٹ ہے تو ہم اس وقت مدینہ جا رہے تھے راتے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ایسا ہے کہ یہ میرا ساتھ مدرہ ہے ریسٹ آؤس ہے میرا وہاں پر فیملی سیکشن ہے تو تم ایسا کرو میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھو گاڑی یہ تمہاری خراب ہے خیر اس کو پہلے اعتبار نہ آیا لیکن بارحال اس وقت رات کا وقت تھا سردی بھی بہت تھی میں نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اس کو اپنے ریسٹ آؤس میں لے گیا وہاں پر وہ فیملی سیکشن تھا وہاں پر بچوں کو چھوڑا خود میں ایک ریسٹورنٹ میں آیا وہاں پر جا کے میں نے کھانا لیا کھانا لے کے ان کو کھانا کھلایا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا میں نے کہا کیا ہے تمہارے پاس اس نے کہا کچھ نہیں ہے فارغ ہو میں نے کہا اس نے کہا فارغ ہوں میں نے کہا ایسا کرو کہ گاڑی لے کے آجو ایک فیملی ہے اس کو تم نے ریاض سے یعنی یہاں سے جو ہماری کرنٹ لوکیشن ہے وہاں سے آپ نے مدینہ شریف لے کے جانا ہے مدینہ شریف سے آپ نے مکہ اور مکہ سے واپس یہاں پر لے کے آنا ہے اور جتنا خرچہ وغیر آئے گا وہ سب میں ادا کروں گا لو جی اس کی گاڑی جو خراب تھی اس کے لیے میں مہرک شاہ والے کو بلا لیا وہ اس کی گاڑی کو اٹھا کے لے گئے بنانے کے لیے دو دن چار دن پانچ دن جتنا بھی انہوں نے وقت گزارا وہاں پر وہ پہلے مدینہ شریف گئے مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے واپس آئے اس دوران اس کی گاڑی بن گئی تھی کہتا ہے کہ جیسے وقت وہ واپس پہنچے اس کی گاڑی تیار تھی اپنی گاڑی میں اس نے اپنا سمار رکھا بچوں کو اپنا گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگا میرے پاس تمہارے شکریہ دا کرنے کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہنا کہا لیکن میں صرف یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سفر میں جہاں جہاں گیا میں اور میری فیبلی نے تمہارے لئے دعائیں کی میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے جو ہے نا وہ اپنا معافضہ مل گیا ہے مجھے دعا چاہیے نظرین اکرام وہ کہتا ہے کہ جس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جانے لگا کہ اس نے کوئی دس پندرہ میٹر وہ گیا پھر واپس آ گیا مجھے آکھے کہنے لگا کہ دیکھو بات سنو میں دبائی کے اندر ایک بینک کے اندر ایک مالیاتی ادارہ ہے جس میں میں کام کرتا ہوں اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیر کے اندر وہ یہ جو ڈیمنٹ نہیں ہوتا جو احرات خریدتے ہیں ان کو بیٹھتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس کام کے اندر بڑا منافع ہے اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ پیسے مجھ کو دے دو اور یقین رکھو کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے حالات جو ہیں پہلے سے بہتر ہو جائیں گے اس کے اندر بہت تیادہ جو ہے وہ قاروبہ منافع ہے خیر وہ چلا گیا میں اس کو ٹیلی فون نمبر لے لیا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر آئے میں نے اپنی بی بی کے ساتھ مشورہ کیا میں نے کہا اس نے کہا کہ بھلے مانس کتنے تمہارے پاس بینک میں پیسے ہیں میں نے کہا ساڑھے پانچ لاکھ ریال اب بھی الحمدللہ موجود ہیں اس نے کہا جہاں تم نے دس ملین ریال کیا ہے ایسا کرو لوگے ناظرین اکرام اس شخص نے وہ ساڑھے پانچ لاکھ ریال اس کو وہاں دوئی میں ٹرانسفر کر دیا اور اس نے اس سے بزنس شروع کر دیا مجھے احراز خریدے بیچے جو بھی اس نے کیا کچھ چھے آٹھ مینے کے بعد اس کے ٹیلی فون آیا اس نے کہا کہ الحمدللہ تم میں مبارک ہو تمہارا وہ پیسہ جو ہے وہ میں نے کاروبار کے اندر لگائے رکھا اب اس وقت اس کی مالیت جو ہے وہ بارہ لاکھ ریال بن چکی ہے اگر تم چاہو تو وہ پیسے لے سکتے ہو مجھے چونکہ ضرورت نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں اس کو آپ کنٹینئو رکھیں آپ لگائے رکھیں اس کو بزنس کرتے رہیں ناظرین اکرام دینے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن اس میں کوئی شبا نہیں ہے تجارت کے اندر بڑی برکت ہے اور کہتا ہے کہ تقریباً دو دھائی سال کے اندر اندر اللہ تعالی نے اس کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ تقریباً ڈیڑھ دو ملین ریال جو ہے وہ ہمیں پرافٹ ہوا کہتا ہے جس وقت اس نے پرافٹ دیا میں نے اسے کہا دیکھو بات سنو اس میں دس فیصد جو ہے وہ تمہارا ہے اس نے کہا نہیں تو میں نے ہماری خدمت کی میں نے کہا دیکھو بات سنو اصول اصول ہے اس میں کم سے کم دس فیصد تمہارا ہے وہ جی زبردستی میں نے اس کو دس فیصد دے دیا کچھ وقت گزرا وہ جو مصری ہے وہ اپنی نوکری چھوڑ کر اپنے وطن مصر واپس چلا گیا وہاں پر جا کے اس نے مزرہ خریدا ایک بلڈنگ بنائی کرائے پہ دینے کے لیے اور ان کی ایک عادت ہے مصریوں کی کہ جو بڑی بلڈنگ ہے نا اس کے نیچے ایک چھوٹی مسجد جس کا مسلحہ کہتے ہیں نمار پڑھنے کی جگہ اس نے وہ مسلحہ بنایا کہتا ہے کہ اس نے مجھے اسرار کیا کہنے کا ایک دفعہ میرے پاس مصر میں آؤ ایک دفعہ آؤ میں تمہاری خدمت کرنا جاتا ہوں خیر کہتا ہے یہ سعودی کہتا ہے کہ میں وہاں میں چلا گیا اس کا نام تھا ابو عبدالعزیز ابو عبدالعزیز کہتا ہے کہ جس وقت میں وہاں پر پہنچا اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوئے تو میں نے کونے پہ دیکھا ایک مسلحہ بنا ہوا ہے جس کی اوپر لکھا ہوا تھا مسلحہ ابو عبدالعزیز من سعودیہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر جو مجھے خوشی ہوئی اس کا عبدالعزیز میں نے جو آپ کو میسے دینا ہے وہ یہ ہے خیر کے کام کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں لوگوں کے مشکل وقت ہو جائے اس وقت کہ کوئی مشکلات کے اندر ہے مسئیبت کے اندر پھنسہ ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ مدد کریں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یقین جانئے جو اس کے اندر لذت ہے جو اس کے اندر مزہ ہے اس کو وہ وہی جانتا ہے جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے